امید ہے کہ آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے فائنلی جی جسیس کا ریزلٹ کا انتظار تھا پچھلے کہیں مہینوں سے کہیں دنوں سے فائنلی وہ ریزلٹ جو ہے آؤٹ ہو چکے میری مراد سی ایس ایس دوہزار تئیس کی ریزلٹ ہے فائنل ریزلٹ جو ہے آپ کے سامنے آناؤنس ہو چکے جس میں آپ لوگوں کی دو سو دس بچوں کے لوکیشن ہوئی ہے جس میں سے ایٹی سکس جو کینیڈیٹس ہیں وہ فی میلز ہیں باقی سارے میلز ہیں ریزلٹ کی اول آل بات کیجئے تو چھو مائے دے پاس ٹوپر ہیں اس دفعہ مسٹر آدھل سرف کر رہے تھے ایس این اسسسٹنٹ کمیشنر ان کے آج میں آپ کو ایک سیکس سٹوری کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک کو کتنی دفعہ فیلیر کا سامنا کرنا پڑا اور میں آج آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور یہ بڑی ان سارے بچوں کے لئے موٹیویشن ویڈیو ہے جو کہ پیسٹر کئی سالوں سے سی ایس ایس اور پی ایم ایس اور باقی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کی جرنی فور کمپیٹیٹیو ایگزام سٹارٹ ہوتی ہے ونس بیک ان چار سال سے ان کی جرنی ہے اور اکارڈنگ ٹو تا ریپورٹس انہوں نے پاکستان ایر فورس کو جوائن کرنے کی بہت کوشش کی انہوں نے انیشل ٹیسٹ وغیرہ پاس کیا لیکن ایڈ دا اینڈ میڈیکل فائنل جو میڈیکل فائنل میڈیکل تھا اس میں ان کے کوئی مسئلے تھے اس کے بعد سے رہ گئے اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ ان کو جو فیلیر فیس کرنا پڑا وہ تھے پری میڈیکل میں سوچ ہو چکے تھے یہ ٹھیک ہے جب یہ پی ایف کے پیپر میں رہ گئے تھے پھر پری میڈیکل سے انہوں نے ایڈمیشن لیا ایڈمیشن لیا لیکن یہ تھا کہ ان کو ایڈمیشن کسی گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں نہیں ملا البتہ ان کے مارکس نائنٹی پرسن پلس تھے انٹرمیڈیٹ میں لیکن پھر بھی ان کو کسی گورنمنٹ انسٹیوشن میں ایڈمیشن نہیں ملا جن کے بعد سے انہوں نے پھر اپنے آپ کو سوچ کیا اپنے ڈگری کو سوچ کیا انہوں نے لاؤ کے دوران ہی اپنے آپ کو یہ سوچا کہ am not fit for the law then he decided to switch law لیکن پھر انہوں نے then he decided to switch and show interest in the civil service امتحان اس کے بعد civil service کے امتحان کے لیے انہوں نے تیاری کرنا سٹارٹ کی back in 2022 انہوں نے 2021 میں پیپروں کی تیاری کرنا سٹارٹ کی 2021 میں کے بعد 2022 میں جب پہلی دفعہ سکلیننگ ٹیسٹ آیا انہوں نے اس ٹائم اپیئر ہوئے لیکن یہ فیل ہو چکے تھے ان کے مارکس البتہ بہت ہی زبردست تھے 700 پلس مارکس تھے ریٹن میں 700 پلس ریٹن میں مارکس means کہ you will be in top 50 ان کے ریٹن میں مارکس بہت زبردست تھے css 2022 میں لیکن انگلیش ایس سے ان کو لے کے ڈوب بیٹا پھر انہوں نے پی ایم ایس 12 پی ایم ایس 12 جو تھا یعنی کہ جو 2023 کا پی ایم ایس تھا وہ انہوں نے کوالیفائی کیا وہ ان کی 24 پوزیشن تھی اور پاکستان میں اور پھر یہ ایس ان اسسسٹنٹ کمیشنر ان کی الوکیشن رہی اور ابھی پرسو کی بات ہے کہ پرسو ان کا اسسسٹنٹ کمیشنر ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی پہلی یوٹی شپ تھی ان کی پنجاب میں پوسٹنگ تھی اور پرسو ان کا پہلا دن تھا یوٹی شپ میں یعنی کہ انڈرو ٹریننگ آفیسر تھے اور آج فائنلی الحمدللہ انہوں نے سی ایس اس دوہزار تیس کو کوالیفائی کیا نہ صرف کوالیفائی کیا بلکہ پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کیا نہ صرف پہلی پوزیشن حاصل کیا بلکہ ایک ون آف در لیڈنگ گروپس جو کہ سی ایس اس اس کا پاکستان الیمیسٹیشن سرویس اس کو جوائن کر لیا اور ابھی اسسسٹن کمیشنر سرو کر رہے ہیں پھر سے اسسسٹن کمیشنر آ چکے ہیں لیکن پہلے چونکہ پنجاب میں سرو کر رہے تھے اب ایک پورے پاکستان کے اسسسٹن کمیشنر بن چکے ہیں سی ایس اس پاس کر کے ان کی سیکسس سٹوری کو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آپ کے لیے یہی کنکلوجن ہے کہ نیور گیو اپ اگر آپ کا ایک دو سی اس اس پاس نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے پی ایم ایس پاس نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں اگین ٹرائ اگین باقی ون پیپر کے طرف جائیں اللہ تعالیٰ نے یاد رکھے گئے یو پلان ان اللہ پلان اندید اللہ is the best of the planners تو کبھی بھی آپ لوگوں نے چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گبرانا نہیں ہے فیلیر سے ہمیشہ سیکھیں اور فیلیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن بہت کامیاب کرتا ہے یہ موٹیویشن ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اکثر ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس ہم ڈیس آرڈ ہو جاتے ہیں پھر ہم چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں آپ لوگوں نے ایسا یہ کنٹینر رکھنا ہے انشاءاللہ ون ڈیس سیکسس ویل بی یورز اپنا بہت سارا خیال رکھے گئے مزید ایسی سی ایس پی ایم ایس اور سارا ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گئے پاکستان زندہ بات